اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آئین پاکستان حق زندگی حق آزادی حق نقل و عمل کیا جو ہے وہ زامن ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے مشیر داخلہ کو اسلامباد میں جرائم میں اضافہ کی صورتحال سے وزیراعظم کو اگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور تین ہفتوں میں تفصیل کے ساتھ رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہاں ہر کوئی شرافیہ کی خدمت کر رہا ہے الیٹ کلچر اب ختم ہو جانا چاہیے ریاست کام لوگوں کے لیے ہونا ضروری ہے وزیراعظم کو بتائیں کہ عام شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وزیراعظم کے نوٹس میں جب بھی کوئی بات لائی گئی تو معاملہ حل ہوا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے سماد کی تو دارت کو بتایا گیا کہ اس ای سی پی کے لاپتہ آفیسر ساجد گندل بازیاب ہو گئے ہیں اور مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے مگر ابھی تک یہ پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ اغواہ کرنے والے لوگ کون تھے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ تفتیش کا معاملہ ہے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا چیف جسٹس نے مشیر داخلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے آئی جی پولیس کی رپورٹ دیکھی ہے جو بہت خوفناک ہے دریہ سنا شزال اکبر نے کہا کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے اب یہ دیکھیں نا نون ایشیوز کی طرف لے جاتی ہیں عدالت نے ان کو کہا ہے کہ بھئی جو مسنگ پرسنز ہیں جن کو اٹھا لیا گیا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر آزم کو بتائیں کہ ان شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے میں جیسے آپ کو پہلے بتاؤں کہ لاہور میں بھی ایک شخص کو بیریہ ٹاؤن سے چھے ماہ پہلے الیٹ فورس اور دوسری جنسیز نے اٹھایا تھا آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کے جو ہے نا وہ پاس ہے ہائی کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں اس کی بڑی والدہ اور والد جو ہے اور اس کی ننے منیتین بچیاں اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ جاری جو ہے نا دھکے کھا رہی ہے تو میں بھی اپنی ویڈیو کے ذریعے وزیر آزم پاکستان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ کوئی بھی جرم کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کا ٹرائل کیا جائے لیکن یہ میسنگ والا کام جو ہے ان کے خاندان والوں کے لیے اور پوری دنیا میں ہمارا نام جو ہے وہ خراب کرتا ہے اور ان کے خاندان والوں کے لیے عذیت کا باعث بنتا ہے شاخِ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں عشقی آگ بڑی ہے بجی تو نہیں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان میں بھی شہری ازادیوں کے حوالے سے جو ہے حالات ایک وقت آئے گا کہ بیتر ہو جائے گی پاکستان زندہ بات